اسلام پر عمل کرنے والے ہر مسلمان کا تقدیر پر ایمان ہونا ضروری ہے کیونکہ تقدیر بے شک اللہ کی طرف سے ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم زندگی میں آنے والی پریشانیوں اور مشکلوں کو تقدیر کا صرف حصہ مان کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے خاموش بیٹھ جائیں اور زندگی ہی چھوڑ دیں ایسی سوچ بے فائدہ ہے کیونکہ مسائب و مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آنے والی نتیجے کو اللہ کی طرف سے مان کر اس پر صبر کرنا ہی تقدیر پر ایمان ہونے کا اصل معنی ہے اس لئے اللہ قرآن سورہ رات میں فرماتا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے جس کا مطلب ہے کہ حالت کتنے بھی خراب ہوں جیسے بھی ہوں جب تک ہم اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ہماری حالت نہیں بدلتی آج ہم آپ کو اپنی حالت بدلنے کی ایسی ایک بہن کی کامیاب اسٹوری بتانے جا رہے ہیں جس نے زندگی میں اپنے ساتھ ہوئے ایک بڑے حادثے کو ٹکر دے کر اپنا خواب پورا کیا آپ کو بتا دیں کہ ممبئی جوگیشوری کی 35 سالہ روشن جواد کو 13 سال پہلے ایک ٹرین ایکسیڈن میں اپنے دونوں پیر گوانے پڑے تھے اس ایکسیڈن کے بعد بہن روشن کو اپنے ڈاکٹر بننے کا خواب ہی نظر آ رہا تھا لیکن اس بہادر بہن نے ہار نہیں مانی انہوں نے اپنی زندگی کی ساری تکلیف و پریشانی اور قانونی لڑائی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آخر کار ایک کامیاب ڈاکٹر بن ہی گئی اور آج انہوں نے ایم ڈی ان پیتھالوجی کمپلیٹ کر لیا اور اس بات کو ثابت کیا کہ جہاں چاہا ہے وہاں رہا ہے اپنی ایم ڈی ڈگری کمپلیٹ کرنے پر ٹائمز آف انڈیا کو دیئے ایک انٹرویو میں ہزارے خیال پیش کرتے ہوئے بین روشن نے کہا کہ ایڈمیشن کے سخت رولز کے باوجود ایم ڈی پیتھالوجی کی ڈگری پانے پر وہ بہت خوش ہیں انہوں نے آگے کہا کہ یہ سفر مشکلوں سے بھرا رہا پر میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہار نہیں مانوں گی روشن ایک طرف جہاں اپنے جسم سے لڑ رہی تھی تو دوسری طرف ایم بی بی ایس ایڈمیشن لیے ایکزام پاس کرنے کے باوجود بھی انہیں ایڈمیشن ملنا مشکل تھا کیونکہ میڈکل ایڈمیشن رولز کے مطابق ستر فیصد سے زیادہ ہینڈی کیپ کو ایڈمیشن نہیں دیا جاتا تھا جبکہ ایکسیڈن کے بعد روشن چھاسی فیصد ہینڈی کیپ ہو گئی تھی لیکن روشن نے ہار نہیں مانے اور بامبے آئی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے جہاں بامبے آئی کورٹ کے چیف جسٹس مہشتہ نے روشن کے ایڈمیشن دینے کی ہدایت دے دی جس کے بعد روشن نے کبھی پیچھے مل کر نہیں دیکھا اور آج وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بن گئی ہیں یہی نہیں اپنی ڈاکٹر کی پڑھائی کے دوران روشن کو بونٹ ٹیومر بھی ہو گیا تھا لیکن روشن نے اس کا بیٹر کر مقابلہ کیا اور اپنے پڑھائے مکمل کی روشن ایمڈی پیتالوجی ڈگری کمپیٹ کرنے کے بعد غریبوں کی خدمت کرنے کے لئے پیتالوجی لیب کھولنے کا ارادہ رکھتی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے اس نئے کے رادے کو کامیاب بنائے بہن روشن جواد کی کامیابی سٹوری ہم سبھی لوگوں کے لئے بہت بری نصیحت ہے کہ آپ کچھ کرنے کی چاہت رکھتے ہیں تو اللہ ہماری مدد ضرور کرتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی